کام وہ لے لیجئے تم کو جو رازی کرے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نام میرا زا تم پہ کروڑو درو ٹھیک ہے نام میرا زا تم پہ کروڑو درو ٹھیک ہے نام میرا زا کسی کا چھوٹا بچہ بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گیا بہت ہی صدمہ بہت ہی غمناک افسوسناک ماحول ہوتا ہے ماں نو مہینے تک اپنے پیٹ میں اس کو رکھتی ہے اس متعلق اس کے بارے میں کیا کیا ارمان ہوتے ہیں اور پھر بچہ انتقال کر جاتا ہے بہت ہی صدمہ کا ماحول ہوتا ہے وقت ہوتا ہے میں ایسی ماں کو ایسے ماں باپ کو تسکین دوں گا تازیت کروں گا کہ اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے لیکن کسی کا بچہ اگر انتقال کر گیا بالغ ہونے سے پہلے تو ان کے لئے کیا عجر و ثواب ہے ملاحظہ فرمائے بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان کا صفہ نمبر بیس اکیس ہے حیرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت سے ارشاد فرمایا جن کے تین بچے انتقال کر گئے ان کے وہ تین بچے ان کے ماں باپ کے لئے جہنم کا ہجاب بن گیا یعنی اب وہ تین بچے ان کے ماں باپ اور جہنم کے درمیان ہجاب بن گیا پردہ بن گیا اب ان کے ماں باپ جہنم نہیں جائیں گے پھر اس عورت نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے دو بچے انتقال کیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان کے وہ دو بچے جہنم اور اس کے درمیان ہجاب بن جائیں گے یعنی اگر کسی کا چھوٹا بچہ انتقال کر گیا افسوس کا مقام تو ہوتا ہے لیکن ماں باپ صبر کر دیئے رضا برزائی الہی یعنی مرضی مولا از ہما اولا رب کی جو مرضی ہے وہ ہماری مرضی ہے ہم رب کے فیصلے پر راضی ہیں سبر کر لیا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس کو یہ عجر سواب ملے گا کہ اب وہی بچہ ان کے ماں باپ کے لیے جنت لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا ان کے ماں باپ اور جہنم کے درمیان وہ بچہ آرے آ جائے گا پردہ بن جائے گا اب اس کو جہنم جانے نہیں دے گا اچھا اب جن کے بچے نابالغ میں انتقال کر گئے ان کے لیے تو جنت جانے کا ذریعہ اور سامان تیار ہو گیا بہت سے لوگ ہیں جن کے بچے نابالغ کے عالم میں انتقال نہیں کیے ہیں ان کا کیا ان کے لیے جنت جانے کا ذریعہ کیا بنے گا تو آئیے میں ان کو بھی کہوں آپ مایوس نہ ہوئیے اگر آپ کا بچہ نابالغ کے عالم میں انتقال نہیں کیا تو الحمدللہ اللہ کا شکر اب ہمارے لیے کیا ہوگا تو ترمیزی شریف جلد اول کتاب الجنائز کی حدیث مبارکہ میرے آقا فرماتے ہیں انا فرط امی لن یسابو بمثلی میں ہی اپنی امت کا سہارہ بنوں گا کیونکہ میری جدائی کی مثل ان کو تکلیف نہ ہوگی اس حدیث مبارکہ کا پسے منظر کیا ہے میرے آقا نے یہ حدیث کیوں ارشاد فرمائی تو روایت میں ہے میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ماں باپ کو عجر و ثواب بتایا جن کے چھوٹے بچے انتقال کر گئے ان کے ماں باپ کو مصطفیٰ کریم نے عجر و ثواب بتایا کیا بتایا کہ جن کے چھوٹے بچے انتقال کر گئے ان کے وہی چھوٹے بچے ان کو جنت لے جائیں گے حیرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا حضور جس کے دو بچے انتقال کیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان کے وہی دو بچے جنت لے جائیں گے پھر حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا حضور جن کی اولاد ہی نہ ہو ان کو کون جنت لے جائے گا میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فرط امتی لا یو سابو بمثلی میں ہی اپنی امت کا سہارا بنوں گا کیونکہ ان کو میری جدائی سے زیادہ تکلیف نہ ہوگی یعنی مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جن کے چھوٹے بچے انتقال کر گئے ان کے وہ چھوٹے بچے ان کے ماں باپ کو جنت لے جائیں گے کیوں کیوں کہ وہ چھوٹے بچے انتقال کر گئے ان کے ماں باپ کو صدمہ ہوا تکلیف ہوئی رنج و غم لائق ہوا اس پر وہ صبر کر لیے تو رب قدیر انہیں یہ عجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ وہی بچے ان کو جنت لے جائیں گے اے عائشہ میری امت کو میری جدائی کا سب سے زیادہ غم اور صدمہ ہوا ہے لہذا میں ان کو جنت لے جاؤں گا میں ہی ان کی شفاعت کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو جن کے چھوٹے بچے انتقال نہیں کیے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے اور انہیں جنت لے جائیں گے حضور آلہ حضرت فرماتے ہیں سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور حضور آلہ حضرت مقتہ میں رشاد فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مزداد دیجئے کہ ہے غم زدوں کو رضا مزداد دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی تو مصطفیٰ کریم بروز قیامت ہم لوگوں کے لئے شفاعت کریں گے اور ہمارے وہی سہارا بنیں گے وہی ہماری جنت لے جائیں گے ایک مسئلہ سنیے اب پھر بچہ اگر پیدا ہوتی ہی انتقال کر گیا تو ان کا نام رکھنا چاہیے روایت میں آتا ہے کہ ان کے نام کے ذریعے ان کے ماں باپ کو پکارا جائے گا اور پھر وہ بچہ ان کے ماں باپ کی انگلی پکڑ کر جنت لے جائے گا اس لئے نام ضرور رکھ دیجئے گا اچھا نام رکھ دیجئے گا تاکہ ان کے صدقے میں دوستوں کی بھی نجات ہو جائے موسیقا